اللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا أبیل قاسم عمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعالی الطیبین الطاہرین الماسمین والعنة اللہ لعدائه المجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین ابا خضال اللہ من افخد حسین صلوات حجد محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رسول ورہ کائنات کا ارشاد اگرامی ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے امون اللہ نے دوست رکھا اس کو جس نے حسین کو دوست رکھا اور اللہ نے دشمن رکھا اس کو جس نے حسین کو دشمن رکھا اللہ نے محترم یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ اس لیے بہت قابل غور ہے کہ ہر آدمی بڑے آدمی سے دوستی کا خواہا ہوتا ہے اور ہر آدمی بڑے آدمی کی دشمنی سے ڈڑتا ہے حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے رہتے نہیں ہمیشہ لیکن پھر بھی ایک آدمی کی دل میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کھلا آدمی بہت بڑا تاجر ہے بہت بڑا نیتا ہے بہت بڑا سپورٹسمن ہے بہت انفلونشل آدمی ہے بہاثر ہے حالانکہ یہ بات قابل غور ہے کہ جو آدمی بمبئی میں بہاثر تھا انہوں نے کہا اثر تھا اب ہم آپ کے لئے کیا کریں آپ لکھنوں میں رہتے ہیں اگر بمبئی میں رہتے ہوتے تو ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں ملمہ اس کا دائرہ اثر جو ہے بمبئی تک ہے آگے نہیں ہے ایک آدمی امریکہ کا بڑا آدمی تھا انہوں نے کہا کیا بتایا آپ ہندوستان میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہوتے تو ہم آپ کے لئے کچھ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کہ حد اختیار ختم ہو جائے ایسا ہی دشمنی کا بھی معاملہ ہے کہ جب بمبئی والا میرا دشمن ہو گیا تو میں لکھنوں چلا گیا اور جب ہندوستان والا میرا دشمن ہو گیا تو میں امریکہ چلا گیا وہ ہاتھ مل کے رہ گیا یہاں ہوتے تو بتاتے ساری دنیا کا بڑا آدمی ہے اس سے دوستی ہو گئی ہے وہ میر بندی کہ اب کچھ ہو جائے گا ساری دنیا میں اس کا اثر ہے اتنے سفر آخرت اختیار کر لی ہے ہاتھ مل کے رہ گہرے زندہ رہتے ہیں تو ہمارے لئے بہت کچھ کر جاتے ہیں کیا بتا ہے موت میں محقی نہیں دی اللہ کی دوستی میں یہ سب باتیں نہیں ہیں جہاں رہی ہے خشکی میں تری میں دن میں رات میں دنیا میں آخرت میں حب اللہ من حب حسینہ باب غز اللہ من حب غز حسینہ حسین کا دوست ہر جگہ فائدے میں ہے حسین کا دشمن ہر جگہ اللہ وعد بیجنہ محمد تو عزیزہ نہیں گے رہمی اللہ نے دوست رکھا اسے جس نے حسین کو دوست رکھا وعد اللہ من حب غز حسینہ اور اللہ نے دشمن رکھا اسے جس نے حسین کو دشمن رکھا اب وہ اس کے اندر بڑی دنیایں آباد ہیں اگر اس کو پڑھا جائے تفصیل سے کہ حب اللہ من حب حسینہ اللہ نے اسے دوست رکھا ہے جس نے حسین کو دوست رکھا تو دوستی کی جو پہچانے ہیں اور دوستی کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک پہچان اور ایک علامت دوستی کی یہ بھی ہے کہ دوست کے گھر میں اگر خوشی ہوتی ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور دوست کے گھر میں اگر غم ہوتا ہے تو ہم بھی غمزہ ہوتے ہیں تو آپ جو ہم مسررتیں بناتے ہیں یہ بھی دوست کے گھر کی خوشیاں ہیں اور جو محرم بناتے ہیں یہ بھی دوست کے گھر کا غم ہے تو آپ یہ نہ کہیے کہ یہ رسم اور آواج ہے بلکہ یہ محبت خدا کی پہچان ہے اس کو رسم اور آواج کہہ کے یا کچھ لوگوں کا عقیدہ کہہ کے ہلکہ نہ کیجئے اور پھر حسین جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں چار معصوم پہلے سے تھے تو حسین ان چاروں معصوموں کے پیارے رسول کے پیارے علی کے پیارے فاطمہ کے پیارے اور اور اپنے بڑے بھائی حسن کے پیارے یہ حسین تھے جن کے دنیا میں آنے سے پنجتن پاک کا سلسلہ مکمل ہوا اور صاحبہ نے آئے تطہیر اور صاحبہ نے مباحلہ مکمل ہوئے اور اس کے بعد اس گھر میں جو شہزادی آئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح رسول خبر ولادت سن کے بیٹی کے گھر تشریف لائے دونوں نمازوں کے موقع پر ویسے ہی جب یہ اطلاع ملی کہ نمازی پیدا ہوئی ہے تو حضور نے کچھ دیر نہیں لگائی اسی شوق سے اسی محبت سے اسی اشتیاق سے اسی بیچینی سے بیٹی کے گھر آئے اور اسی طرح نمی نمازی کو گود میں لیا جیسے اس کے پہلے دونوں نمازوں کو گود میں لے چکے تھے کوئی فرق نہیں کیا اسی پیار اور اسی محبت سے نمازی کو گود میں لیا صرف حدیث میں ایک چیز زیادہ ملتی ہے جو نمازوں کے ولادت کے وقت نہیں ملتی نمازی کی ولادت کے وقت ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اس ننہی بچی کو گود میں لے کے تھوڑے دیر بیٹھے رہے تو جھک کے بچی کو پیار کیا اور پیار کر کے رونے لیے ام فضل رسول کی چچی ماں کھڑی تھی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بڑا تاجب سا ہوا کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ موقع تو خوش ہونے کا ہے بچوں کی ولادت کے وقت خوشی کم اظہار کیا جاتا ہے آپ رو رہے ہیں ام فضل کہتے ہیں کہ آسموں سے ڈبڑوائی آنکھیں اونچی کی ام فضل کو خالی دیکھا اور صرف ایک جملہ فرمایا جس کی تشریر نہ خود رسول نے کی نہ ام فضل نے خواہش کی اور جملہ یہ ارشاد فرمایا ام فضل تمہیں کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں اس جملے میں پتہ نہیں ہے جب جملہ آئے ام فضل تمہیں کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں خدا جانے اسرِ آشور دیکھ رہے تھے یا بازارِ کوفہ دیکھ رہے تھے یا دربارِ شام دیکھ رہے تھے نہ انہوں نے تفصیل بتائی نہ ام فضل کی ہمت پڑھی تفصیل پوچھنے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں اتنا جملہ ارشاد فرمایا کہ ام فضل تمہیں کیا بتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں اس بچی کا نام بھی اللہ کی طرق سے تیہ ہوا اور وہ رسول جو بغیر وحی بولتا نہیں اس نے اس بچی کا نام زینب رکھا عزیدانِ گرامی آج ہماری زبان میں ہمارے ملک میں ہمارے خاندانوں میں یہ لفظ زینب پراپر ناؤن کی طرح استعمال ہوتا ہے ایک نام ہے جو عام طور سے لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے زینب عربی گرامر کے حساب سے اور عربی لینگویج کے حساب سے یہ نام جو ہے یہ دو عربی لفظوں کا مجموعہ ہے جس کو استعمال کی کسرت نے ایک کر دیا ہے اور اس کی شکل تھوڑی چینج کر دی ہے یہ دو لفظیں ہیں اور وہ دو لفظیں ہیں زینن لعب زین اور عب یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے زین کے معنی ہے عربی میں زینت کے اور عب کے معنی ہے عربی میں باپ کے زینن لعب کا مطلب ہے اپنے باپ کی زینت وہ بچی جو اپنے باپ کے لئے سبب زینت ہو وہ زینب ہے اور کیا وہ بچی جو اپنے باپ کے لئے سبب زینت ہو وہ زینب ہے اب کوئی بچی کسی باپ کے لئے سبب زینت ہو وہ بات تو الگ رہی مگر علی کی بیٹی اس لئے کہ پوری کائنات کے لئے سبب زینت تو علی ہیں اللہ بلادت سے لے کے شہادت تک زینت علی کے دم سے ہے کعبے کی زینت علی آغوش رسول کی زینت علی غارہرہ کی زینت علی دعوت اشیرہ کی زینت علی شبِ حجرت کی زینت علی خاندانِ رسالت کی زینت علی میدانِ بدر و حد و خندق و خیبر کی زینت علی علم کی زینت علی قرآن کی زینت علی حدیث کی زینت علی کعبہ قحسین کی زینت علی شبِ محراج کی زینت علی محراب کی زینت علی نمبر کی زینت علی ظل فخار کے زینت علی جو کائنات کے لیے زینت وہ علی جو علی کے لیے زینت وہ زینت سلامات ہوئی دیں اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے گھر میں قدم رکھا جہاں پنجتن پاک پہلے سے موجود ہیں تو جس گھر میں پنجتن پہلے سے تھے اس محفل میں آئیں تو جس نے گودھ میں لیا ہوگا آپ سوچئے وہ برق قرآن ہے اگر نانا کی گودھ میں گئی ہوں گی تو وہ قرآن اگر باپ کی آغوش میں گئی ہوں گی تو وہ قرآن ماں کی گودھ میں رہی ہوں گی تو وہ قرآن دونوں بھائیوں میں جس نے گودھ میں لیا وہ قرآن تو زینب وہ ہے جو قرآن کے اس پارے سے اس پارے میں اور اس سورے سے اس سورے میں رہی جن کا گھر قرآن میں رہا کبھی اس پارے میں تو کبھی اس پارے میں کبھی اس سورے میں تو کبھی اس سورے میں تو عربابی ویلہ کا مجموع ہے ایک جملہ عرض کروں شہزادی کے لیے کہ زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گودھ میں پلی ہو سلوات ویدہ محمد وآلہ پروردہ آغوشی قرآن شہزادی حضیدہ نگرہ میں پنجتن کو آنکھ کھول کے گھر میں دیکھا گھر میں وحی ربانی نازل ہوتے دیکھی آیت حصیر اترتے دیکھی پنجتن کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مباہلے میں جاتے دیکھا رب العزت کے سلام آتے دیکھے جبرائیل کی دروازے پر اجازت مانگنے کی آواز سنیں سرور کائنات جس دروازے پا کے رکھ کے سلام کرتے تھے اجازت مانگتے تھے منظر دیکھا بھائیوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ دیکھے گھر کی کنیز کی دعا پر جنت سے کھانا آیا وہ دیکھا یہ سارے مناظر آنکھوں سے دیکھیں سنیں نہیں خود آنکھوں سے دیکھیں اب رہ گیا یہ کہ اللہ نے سارے مرتبے وہ دیئے جو معصومہ کو ملتے اور ساری عزتیں وہ دیں جو معصومہ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور ساری تہارتیں وہ دیں جو معصومہ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں یہ میں نے سمجھ بوٹ کے جملہ کہا ہے عزیزہ نگرہ میں اور اس کی میرے پاس دلیل ہے کہ ساری تہارتیں وہ اتاکیں جو معصوم کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل عزیزہ نگرہ میں یہ ہے کہ مولا علی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ موقع اور وہ کتاب میں آپ کو سنا دوں تاکہ کسی دماغ میں ڈاؤٹ نہ رہے یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں ریکارڈ ہو جائے سلام ابن قیس علی کی کتاب جو بڑی مشہور کتاب ہے اور اہل علم اس سے بخوبی واقف ہیں اس میں مولا علی نے اپنے گھر اور اپنے خاندان کا دذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے چاروں بچے کون چار بچے امام حسن امام حسین جناب زینب اور جناب امی قلسون فرمایا میرے چاروں بچے مسجد میں پیدا ہوں میں ہیں اس لیے کہ میرا گھر ہمیں مسجد میں ہے خلاوات دھیجتے ہیں محمد باپ کعبے میں پیدا ہوا اولادیں مسجد میں پیدا ہوا کہ میرے چاروں بچے مسجد میں پیدا ہوں ہیں اس لیے کہ میرا گھر حکم مسجد میں ہے اور عزیزہ نگرامی اس میں دو بچے تو امام ہیں معصوم ہیں چلی یہ تمہیں آتا ہے دو بیٹیاں ہیں جو بداہر لفظ امام یا لفظ نبی یا لفظ معصوم بھی نہیں استعمال ہوتا ہے اب لوگ پوچھتے کیوں نہیں استعمال ہوتا تو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹکنیکل خطاب دے دیا جاتا تو بڑی دشواریاں پیدا ہو جاتے ہیں پہلی دشواری تو شادی کی پیدا ہوتی ہے معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا فاطمہ کے زمانے میں علی موجود تھے جن سے شادی ہو گئی زینب کے زمانے میں کوئی معصوم آئسانی تھے جس سے زینب کی شادی ہو یا باپ معصوم تھا یا دو سگے بھائی معصوم تھے نانہ تو بچپن میں چلے گئے تھے بہتا لگ ہے مگر جوانی تک یا باپ معصوم تھا یا سگے دو بھائی معصوم تھے تو جو معصوم تھے ان سے آغد ہو نہیں سکتا تھا تو یا تو معصومہ بے آغد رہتی تو نسلِ معصومہ کا مسئلہ تھا مریم کی طرح نسلِ معصومہ چلتو جاتی مگر امت بڑی ظالم ہے وہ الزامات کی بہچار کر دیتی پھر امامت و خیادت کس معصومہ کی نسل میں جاتی ماں کی نسل میں کے بیٹی کی نسل میں سیکڑوں مسائل پیدا ہوتا ہے اور دوسری بات عزیزانِ گرامی یہ ہے یہ میں فیلِ فضائل ہے مجھے مسائب نہیں پڑھنا ہے فضائل ہی پہ بات ختم ہوگی مگر اسلام کو ایک وقت میں کچھ سر چاہیئے تھے کٹے سر ہوں جو معصوم کے ہوں کھلے سر ہوں جو معصومہ کے ہوں مشکل یہ تھی کہ معصومہ کا سر کھلے تو قیامت آ جائے لہذا مرتبہ وہی دیا گیا جو معصومہ کا تھا تاکہ فائدہ دین کو وہی پہنچے اور خطاب روک لیا گیا تاکہ قیامت رکھی رہے آنے نہ پاہا سلامات رہی دے محمد حدوان یہ شہدادی پنچے طرح گھرم پیدا ہونے والی بیٹی ابھی عمر بہت کم تھی کہ گھر کے بڑے اور گھر کے سربراہ بزرگ خاندان کا داغ دیکھنا پڑا وہ نانا جو سب کا سرپرست تھا وہ رخصت ہو گئے ابھی نانا کے دنیا سے گئے کوئی چند دن ہی گزرے تھے اور ابھی دل سملا بھی نہ تھا کہ امہ شہید کرتی گئی اب زینب کے واسطے جو کچھ تھے وہ باپ تھے بیٹی باپ اور بھائیوں کے ساتھ رہی یا وہ عمر کی وہ منزل آئی کہ شادی کی جائے تو مولا علی نے اپنے سگے بھتیجے حضرت عبداللہ اپنے جعفر کے ساتھ ہوت کرتی ہے لیکن بیٹی بھی داماد بھی جو علی کے سگے بھتیجے بھی تھے داماد بھی تھے علی سے جدا ہوگے کہاں جاتے علی کے دامان سے لپتے رہے شہزادی نے مدینے میں درس دینا شروع کیا اور جب تک مدینے میں رہی دن میں دس بجے آپ کا درس شروع ہوتا تھا اور ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے ختم ہو جاتا تھا اور اس درس میں آپ اسلامیات فقہ حدیث جائز ناجائز شریع مسائل یہ تمام چیزوں کی عورتوں کو تعلیم دیا کرتی یہ درس مدینے میں اس وقت تک چلا جب تک شہزادی زینب مدینے میں رہی پھر جب مولا علی کوفے تشریف لے گئے تو بیٹی بھی باپ کے ساتھ کوفے تھے شہزادی کوفے تشریف لے گئے تو وہ درس جو مدینے میں ہوتا تھا وہ کوفے میں شروع ہوا اور تقریباً چار سال آپ نے کوفے میں وہ درس جاری رکھا حضی علی کی شہادت اور امام حسن کی سلو کے بعد جب یہ قافلہ پر اٹھ کے پھر مدینے آیا تو وہ درس مدینے میں پھر شروع ہو گیا اور اب یہ درس اس وقت تک جاری رہا جب تک بہن بھائی کے ساتھ کربلا نہ چلی گئی اٹھائیس سفر کو زینب اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے چلی گئی تقریباً پونے دو برس مدینے سے باہر رہی ہیں اور اس کے بعد پلٹ کے جب پھر مدینے واپس آئیں تو یہ سلسلہ پھر شروع ہوا مگر ذرا سی نویت بدل گئی تھی اب یہ درس جو تھا یہ ذکر حسین میں تبدیل ہو گیا اور اب اس میں مسائب حسین بیان ہوتے تھے واقعات کرولہ بیان ہوتے تھے گریہ اور بکا ہوتا تھا عورتیں جباں ہوتی تھیں اور شہزادی زینب واقعات کرولہ بیان فرماتا تھا پھر بی بی جب تک زندہ رہیں جب تک وہ درس بھی رہا اور مجلس کی شکل میں تبدیل ہو گیا یہ ہے شہزادی زینب عزیزان کے رمے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ تاریخ عالم و آدم میں اتنی عظیم اور اتنی زبردست خاتون ملنا بہت مشکل نہیں ناممکن کربلا کو پورا واقعہ تو حسین کے گرد گھومتا ہے لیکن یہ واقعہ بھلا دیا جاتا اگر زینب جیسی نشر کرنے والی نہ ملتی تو واقعہ تو بے شک حسین نے کیا مگر اس کو دنیا کے کانوں تک زینب کبرہ نے پہنچا ہے تو بھائی بہن نے مل کے اس مشن کی تکمیل کی اور عزیزان کے رامی شہدادی زینب کا ایک موجزہ ہے اور وہ موجزہ عام موجزوں جیسا نہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ رات کا وقت ہے یہاں روشنی ہو رہی ہے اور یہ حال روشن ہے اگر اس روشنی کو دونہ کر دیا جائے تو لوگ کہیں گے اور زیادہ روشنی ہو گئی بہت تیز روشنی ہو گئی اور اگر اس کو پھر دونہ کر دیا جائے تو کہیں گے اب تو ایسا لگتا ہے جیسورج نکل آیا اور روشنی اور تیز کر دی جائے تو لوگ کہیں گے سبان اللہ سبان اللہ اور اس کے بعد تھوڑی سے روشنی کم کر دی جائے تو جیسے ہی کم ہو گی ویسے ہی مجمع شکایت کریں گا اندھیرہ کیوں کر دیا ان کا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آفتاب نکل آیا اتی تو روشنی ہو رہی ہے ابھی آپ کہتے ہیں اندھیرہ کر دیا ان کا نہیں کیونکہ تیز روشنی کا آپ نے آدھی کر دیا تھا لہذا اب روشنی کم ہوئی تو اندھیرہ لگ رہا ہے جناب زینب کا موجزہ یہ ہے کہ فاطمہ کے بعد مسند فاطمہ پر بیٹھی ہیں مگر روشنی میں کمی نہ محسوس ہونے سلاوات بھیجیں محمد وآلہ اور عزیزہ نگرہ میں ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں ہلاروں دفعہ کا سنا وہ آپ کا جملہ ہے لاکھوں دفعہ کا میری مجلسوں سے جو واقف ہیں اور جو مجھے عرصے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ کے پڑھوں کہ میں کوئی نئی چیز پڑھنا ہوں نیا کہاں سے لیں گے چودہ سو برس کے بعد تب پرانا مال ہے بس جو کچھ بھی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پرانے واقعے سے کوئی نیا نتیجہ نکل آئے مرنہ واقعات تو وہی پرانے ہیں شہزادی زینب چیز گھر میں پیدا ہوئی جیسا میں نے ارس کیا کہ اس گھر میں پنجتن پاک رہتے تھے اور پنجتن پاک کا مرتبہ اور ان کی حصت اور ان کا وخار ان میں سے اگر کسی کا بھی شاگرد کہا جائے زینب کو تو کیا بی بی زینب کی انسلٹ ہو جائے گی اگر یہ کہا جائے کہ بی بی آپ کا کیا کہنا آپ تو رسول اللہ کی شاگرد ہیں اپنے نانا کی شاگرد ہیں تو کیا رسول اللہ کا شاگرد ہونا کوئی عیب کی بات ہے آپ بتائیے رسول اللہ کی شاگرد ہونا کوئی معمولی بات ہے اگر کہا جائے کہ بی بی آپ کا کیا کہنا آپ کے بابا علی مرچدہ نے آپ کو پڑھایا ہے آپ تو مولا علی کی شاگرد ہیں تو علی کی شاگردی کوئی گھٹیا کام ہے کوئی معمولی بات ہے یا کہا جائے کہ آپ کے بھائی تو دونوں امام تھے آپ نے دونوں امام بھائیوں سیکھا حسنین کی بہن ہے آپ آپ کے علم کی کیا مقابلہ دوسرے سے مگر وقت کا امام آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ چوتھے امام نے فرمایا خبی اممہ آپ تو عالمہ غیر مولیمہ ہیں دیکھیں امام کی زبان سے لز نکل رہا ہے پھبی اممہ آپ کا کیا کہنا آپ تو عالمہ غیر مولیمہ ہیں عالمہ غیر مولیمہ کیا مطلب یعنی ایسی عالمہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو جس کی مولیمہ نہ ہو تو علم بغیر پڑھے آتا نہیں امام کہتے ہیں آپ عالمہ غیر مولیمہ ہیں آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی شاگرد ہیں یا آپ میرے دادا مولا علی کی شاگرد ہیں تو کیا مزاقہ تھا لیکن امام کا قول مسئلہت امام جانے رسول اللہ کا کوئی شاگرد ہو یا علی کا شاگرد ہو یہ ظاہر ہوتا ہے اس دنیا میں آگے پڑھا اور عالمہ غیر مولیمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس مدرسے میں محمد پڑھ رہے تھے وہ وہیں دینب بھی پڑھ رہے تھے سلامت رہے تھے محمد والد اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت محمد پڑھ رہے تھے سانیے ذرہ محمد پڑھ رہے تھے مسائل قابل اور ہیں اور پھر پورا واقعہ ہے اس کو مشہرستان کہی ہے جو بھی کہی ہے مدینہ سے روانگی سے لے کے مدینہ سے واپسی تا اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ لوگ میں لسوں میں محرم میں سنا کرتے ہیں مجھے وہ واقعات نہیں سنانا ہے اس لیے کہ یہ محفیل فضائل ہے اور ان واقعات کو سنانے میں ممکن نہیں ہے کہ آنکھیں نم نہ ہوں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ واقعات بھی بیان ہوں اور آسو بھی نہ نکلے آنکھوں میں نمی بھی نہ لہذا وہ واقعات سب آپ کے سنے میں ہیں میں ان واقعات میں جس نے چوتھے امام سے مسئلہ پوچھا اور ان کی امامت کا اعلان کیا وہ شہزادی زیند یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے مجھے اس کو باقعدہ دوھرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان نے مسئلہ دریافت کیا تھا وہ کہا تھا کہ فہمیں جل رہے ہیں چادریں چھن گئی ہیں اب بتاؤ ہمارے لئے حکم خدا کیا ہے اور وہ جو ان کو عالمہ غیر محلمہ کہتے تھے انہوں نے اس وقت اتنا تکلف نہیں کیا کہ کہتے فپی آپ تو عالمہ غیر محلمہ ہیں جو انہوں نے سمجھے کیجئے نہیں دیکھئے گا معاملے کی نذاکت دیکھئے گا جب امام سے باعثیت امام مسئلہ پوچھا جائے تو کوئی بھی پوچھ رہا ہو رہبری کرنا ہدایت کرنا مسئلہ بتانا اس کا فرض ہے لہذا انہوں نے بلکل تکلف نہیں کیا کہ آپ علی کی بیٹی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ محمد کی نواسی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ بنت فاطمہ ہیں بھلا میں آپ کو کیا بتاؤں نہ کیا بتاؤں نہیں خالی پہلے قرآن کی آیت پڑھئے وہ کہا اس کی روشنی میں آپ کا باہر نکلنا واجب ہے آپ سمجھے آپ اس میں بھی احتیاط برتی ورنہ اگر امام خود کہہ دیتے باہر نکل یہ تو وہ یہ نہ پوچھتیں دلیل کیا ہے دلیل قول امام ہے مگر امام نے قرآن کی آیت پڑھی مولا قرآن کی آیت کیوں پڑھی کہا آرڈر کی سنگین ہی دیکھو آدم سے لے کے قیامت تک نہ ایسا حکم کسی نے دیا ہے نہ دے گا محمد کی نواسیوں کو ننگے سر باہر نکلنے کی اجازت دے رہا ہوں رسول اللہ جن دو کے حوالے کر گئے ہیں ان دونوں کے سگنیچر ہونا چاہیے آرڈر پر قرآن و اہلِ بیت کے حوالے کر کے گئے ہیں سلامات بھیجنے ہیں محمد قرآن و اہلِ بیت کے حوالے کر کے گئے ہیں لہذا آرڈر پر قرآن کے بھی سگنیچر ہوں اہلِ بیت کے بھی ہوں جب بات پوری ہوگی ہوں نے قرآن کی آیت پڑھ ہی اور قائد کی روشنی میں آپ کا بات نکلنا باری ہے جو بات سری گئی ہے اس واقعے کو سال بھر گزر گئے سال بھر کے بعد جب صبرِ زینب نے ظلمِ یزید کو شکست دے دی اور یزید کو یقین ہو گیا کہ آپ اگر قید خانے کے دروازے کھوڑے نہیں گئے تو توڑے جائیں گے تو اتنے رحم کھا کے نہیں مجبور ہو کے سیدہ سجاد کو بھولا کے کہا کہ آپ کا جہاں دل چاہے چلے جائیں چاہے شام میں رہیں چاہے مدینہ جائیں اپنے وقعیدی تصور نہ کریں آپ کو اختیار ہے تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا کہا میں ابھی کچھ نہیں بتا میں اپنی فوپی سے پوچھ لوں میں اپنی فوپی سے پوچھ لوں دنیا میں یہ بھی پہلا واقعہ ہے تاریخ عصمت و امامت میں کہ کوئی امام یا رہبر کسی غیر امام سے کہا ہے میں اس سے پوچھ لوں زینب باد شہادت حسین سیدہ سجاد کو امام مان چکی ہیں ان سے مسئلہ پوچھ چکی ہیں اور سیدہ سجاد باعثیت امام وقت مسئلہ بتا بھی چکے ہیں اب پوچھنے کا کیا سوال ہے دل میں آیا شاید اس لیے کہ فوپی کی عظمت دکھانا مقصود ہو اس لیے کہاو میں پوچھ لوں لیکن جن معاملوں میں خالی عظمت و عزت کی بات ہوتی ہے اس میں وہ کام کیے نہیں جاتے ہیں شکریہ آدھا کر کے ہم جا رہے ہیں ساتھ میں کوئی بزرگ عالم دین ہے وہ ان کا بسم اللہ آپ آگے بڑھئے تو یہ بیچارے کی محبت ہے جو عزت افضائی فرمانے ہیں ان کا نہیں کیسے ہو سکتا ہے آپ اب یہ نہیں ہے کہ ہم آگے قدم بڑھا دیں لیکن انہوں نے پوچھا یہ انہوں نے اخلاقی ایک بڑائی کا ثبوت دی ہے تو ہم سمجھے شاید یہی کچھ مسئلہ ہوگا کہ فوپی کی عظمت کا اظہار مقصود ہے لہذا ہم پوچھنے آگئے تو جب پوچھنے آئیں گے تو فوپی یہی جواب دیں گی کہ بیٹا تم امام وقت ہو نائب رسول ہو نائب علی ہو جو منظف سمجھو میں کیا بتاؤں تم جو فیصلہ کرو مجھے منظور ہے اس طرح ہوگا وہی جو امام چاہیں گے مگر فوپی کی حمد افضائی ہو جائے گی اور ان کے خدمات کو ایک خراج تحسین مل جائے گا مگر یہاں مسئلہ دوسرا ہوا جس طرح آشور کے دن انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا وہ تکلف نہیں کیا تھا یہاں جب امام پوچھنے کے لئے آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا میں ابھی جاؤں گی نہیں مدینہ مگر یہاں رہوں گی بھی نہیں میں ابھی رو ہی نہیں اس سے وہ گھر خالی کرا دے میں رو ہوں گی یہ کیا چکر ہے کہ جب اسیری کی آغاز ہو رہا ہے تو سیدہ سجاد سے پوچھ رہی ہے جب انجام ہو رہا ہے تو وہ ان سے پوچھ رہا ہے کبھی آغاز نے اس معاملے کو اور کیا کہ یہ کیا چکر ہے اور اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے حدیثانِ گرامی میں نے اس کو گھنٹوں سوچ کے ایک نتیجہ تک پہنچا ہوں وہ نتیجہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو حدیث سے الگ کہ ڈاکٹر اغبال نے ایک بڑا شیر کہا تھا مشہور ان کے میں سمجھتا ہوں جتنے شیر ہیں ان میں سب سے ادا مشہور وہی شیر ہے اور ہر آدمی کو قریب قریب زبانی یاد ہے کہ خودی کو کر بھلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رزا کیا ہے تو ڈاکٹر اغبال نے شیر تو کہہ دیا لیکن اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ اس کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس کہ کبھی خدا نے کسی بندے سے کوئی پوچھا ہو تو شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی مثال نہ ملتی لیکن ہمیں مل گئی مثال اس لیے کہ امام نمائندہ مشیعت ہوتا ہے اور زمین پر خلیفت اللہ ہے اللہ کا نائب ہے تو امام اگر کسی سے کچھ معلوم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیعت کے اشارے سے پوچھ رہا ہے وہ امامت سید سجاد تھی جس کا اعلان زینب نے کیا اور اب جب امتحان تمام ہوا تم مشیعت زینب سے سوال کر رہی ہے امتحان تمام ہوا بتاؤ چاہتی کیا خلوات بھیجیں محمد حالی 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 اب علماء غیر مولماء کے مطلب بھی سوالی مجھ میں آ رہا ہے کہ امام بھتیجے کو آن کے پوچھتے ہوئے دیکھ کے عالمہ غیر محلمہ سمجھ گئی یہ بھتیجہ نہیں پوچھ رہا ہے امام پوچھ رہا ہے اور امام نمائندہ مشیعت ہوتا ہے مشیعت سوال کر رہی ہے زینب اپنی خواہش بتاؤ کہا میری خواہش گریہ برحسین دلیل یہ ہے کہ اس خواہش کی تکمیل الحمدللہ آج تک ہو رہی ہے اس خواہش کی تکمیل آج تک ہو رہی ہے وہ سلسل آج تک جاری ہے پاہ عزیزان اکرامی آج کا دن وہ ہے کہ رسول خدا کو مولا علی کو جناب سیدہ کو مبارک بات دیجئے بیٹی کی بھی بیٹے کے بیٹی کی بھی مبارک ہو اور بیٹے کی بھی مبارک یہ تو قرآن سے ثابت ہے اور حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب یہ ولادتیں ہوئی ہیں تو خدا نے تہنیت بھیجوائی ہے جبریل تہنیت لے کے آئے ہیں ملائکہ کے غول کے غول تہنیت لینے آئے ہیں یہ اور اور عام طور سے رواج یہ ہے کہ جب ملازمین خدام و نمک خار و غلام مبارک بات دینے آتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ سرکاروں میں ان کی مبارک بات قبول کی جاتی ہے بلکہ اس کے بدلے ان کو کچھ انعام سے نوازہ بھی جاتا ہے تو ہم رسول خدا کو جناب سیدہ کو مولا علی کو ان خوشیوں کی مبارک بات دے رہے ہیں اور امید ہے کہ اُس در سے کچھ بھی کھامے بھی مل جائے گی دعا کرتا ہوں کہ آنے والے تمام مومنین و مومنات کی دلی مقابل بھی